دو ہزار تیرہ میں آ کر سب سے پہلے حکومت سبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے نواز شریف جاتا ہے بنی گالا نواز شریف جاتا ہے بنی گالا بسم اللہ الرحمن الرحیم نظری نواز شریف نے آج خطاب کیا اور دل کے بہت سارے دکھ جو ہے سنا دی ہیں بہت سارے انکشافات بھی کر دی ہیں بہت سارے راز بھی اگل دی ہیں ہم آپ کو پہلے ان کے یہ سپیچ سناتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں دو ہزار تیرہ میں آ کر سب سے پہلے حکومت سبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے نواز شریف جاتا ہے بنی گالا کس کو ملنے کے لیے عمران خان کو جو پینتیس پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے پینتیس پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ اچھے عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل کرن سے ہم جیت گئے ہیں اور آپ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے اور آپ بھی ایک مصبت کردار ادا کریں یہ پینتیس پنکچر والی بات درست نہیں ہے اور اس سے آپ باہر نکلیں اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہو تھے وہاں پہ کون کون بیٹھے ہوئے تھے یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سب عرفان صاحب اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے جگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور چادر انسار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں اپنا ان سے کہا انہوں نے کہا جی اچھا جی بلکل ہم کریں گے ہم تیار ہیں اور اٹھنے لے کے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالا کی سڑک بنا دیں آپ وہ میں نے پندرہ دن میں بنی گالا کی سڑک بنا دی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے تو میں وہ بنا دی ہم نے اس کے بعد مجھے نہیں پتا لگا کہ کیا ہوا لنڈن چلے گئے محترم عمران خان صاحب لنڈن پھر اپنا چودی پرویزلائی صاحب بیچ پہنچ گئے لنڈن میں مولانا تحر القادری صاحب بھی پہنچ گئے لنڈن میں جنرل زہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سادش کا اور اس کے بعد پر آکے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں یا آج دہنے انہوں نے شروع کر دیا کیوں کچھ سمجھ نہیں آئی کہاں سے ان کو اشارہ ملا کیا ملا کیسے ملا کیا ہوا بتاؤ تو یار ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا کہ لیں ہمارا کم از کم عورد اخلاق کی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ آئے تھے ہمیں یہ اتراز ہے ہمیں ان ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے ہم دھرنے شروع کرنے لگے ہیں میں ادھر آئے ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم پرے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل ہم کریں گے تعاون کریں گے اور آگے یہاں آپ پہ جو ہے نوہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیئے ہیں اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے اور میں نے مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھی ہوئے تھے میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جنب لاتھی چارج ہونا چاہئے ہیں میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لاتھی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاتھی چارج کا بغیر کام ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس کے بعد وہ دھرنے کوئی دو سو تین سو چار سو سے زیادہ نہیں ہوتے تھے وہ ایک وقت آ گیا تھا خیبر پختونخواہ میں دو ہزار تیرہ میں ان کی گنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے اور ہم نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے تو میں نے ان سے درخواست کی میں نے کہا مولانا صاحب کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گنمنٹ بنا سکتے ہیں میں پرائیمی سر تھا تو وہ مجھے میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا مولانا صاحب بالکل میں آپ کی بات کا اترام کرتا ہوں لیکن اس وقت تک جو سنگل لارجس پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے تو گو ان کے پاس مجارٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارجس ہوئی ہیں تو ان کو بنانے دیں ہم میرے خیال ہے کہ یہ الزام نہ لیں اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارجس پارٹی کو موقع نہیں دیا نظرین یہاں پر نواز شریف نے ماضی کی ایک مثال دیا ہے کہ خیبر پختورخواہ میں ہم نے پاکستان تلیکی انصاف کی حکومت بنوائی ان کی صادح اقصریت تو تھی لیکن وہاں پر ان کے پاس جو ہے حکومت بنانے کے لیے مجارٹی نہیں تھی ہم نے ان کی مدد کی اور ان کی حکومت بنائی اور میں نے مرانا فرمان کو یہ کہہ کہ کنونس کیا کہ ان کے پاس صادح اقصریت ہے تو یہ الزام ہمیں اپنے سر نہیں لینا چاہیے کہ صادح اقصریت والی پارٹی کو ہم نے حکومت نہیں بنانے دی اگر نواز شریف اپنی ماضی کسی مثال کو سامنے رکھ کے حال کس وقت کو دیکھے تو اس وقت بھی یہی ہوا ہے پاکستان تلیکی انصاف کی وفاق کے اندر جو ہے صادح اقصریت ہے تمام پارٹیز مانتی ہیں اور جانتی بھی ہیں لیکن اس دفعہ جو ہے نواز شریف کو اپنی ماضی کی وہ مثال جو ہے یاد نہیں آئی چونکہ اس دفعہ جو ہے ہر صورت میں نواز شریف کو ان کی پارٹی کو اقتدار چاہیے تھا چونکہ اس دفعہ جو ہے پاور پولٹیکس چل رہے تھے اقتدار کی سیاست کی جاری تھی ہر صورت میں جو ہے اقتدار بھی لینا تھا اور پورسی بھی لینا تھی اس کے لیے جس بھی حد تک جانا پڑا پاکستان مسئل نواز جو ہے ہر طرح سے اس حد تک گئی ہے ہر قسم کا ریلیف بھی لیا پاکستان مسئلہ کی انصاف کو جو ہے سیاست سے کیک اوٹ بھی کرایا عمر خان کو ناہل بھی کروایا سیاست سے نکلوایا بھی ان کا سمبل بھی چھین لیا گیا اور ہر طرح سے جو ہے ان کی اوپر کیسز بنواقوں نے سزائیں بھی دلوا دی گئی لیکن پھر بھی جو ہے پاکستان مسئلہ کی انصاف جیت گئی لیکن نواز شریف کو ماضی کی مثال جو ہے بول گئی اور یہاں پہ جو ہے ایک بات اور نواز شریف نہیں کی ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور میں جوٹ کبھی نہیں بولتا شاید خاکا نباسی کا کہنا ہے کہ نواز شریف جو ہے یاسمین راشتہ سے لاہور کی سیٹ جو ہے ہار چکے ہیں اور نواز شریف کو جو ہے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو مان لینا چاہیے لیکن نواز شریف جو ہے کیا یہاں پہ بھی سچ بولیں گے یا کبھی بول پائیں گے تو مم کے نظر نہیں آتا یہاں جو ہے اس دورہ سچ بولنا مشکل ہو گیا ہے چونکہ سچ بولتے ہیں تو بہت بری طرح سے بدنامی بھی سامنے آتی ہے اقتدار بھی جاتا ہے سیاست بھی جاتی ہے اس لیے اب یہاں پہ سچ بولنا نواز شریف کے لیے جو ہے انتہائی مشکل ہو گیا ہے اس وقت تو نواز شریف سچ بول رہے ہیں کہ عمر خان نے کہا تھا کہ بنی گالا کی سڑک بنوا دے اور میں نے بنوا دی تھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ عمر خان نے اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے کہ بنی گالا کی سڑک کے بارے میں بات ہوئی تھی اور نواز شریف نے بنوا کی بھی دی تھی یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ کا جو سچ سیاست میں وہی بولا جانا ہے جس میں آپ کا اپنا مفاد ہو اور جب مفاد کے اگریس بات ہو تو اتنا واضح سچ جو پوری قوم جانتی ہے آپ اس کو بولنے سے شرمہ رہے ہوں یا گبرہ رہے ہوں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں سب سے پرانے سیاستدان ہیں انہوں نے بہت اچھے چھے پروجیکٹ بھی پاکستان میں لگائے ہیں ان کی سیاست صرف نیگٹیوی انداز سے نہیں دیکھی جا سکتی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بہت ہی پازٹیو ہیں جس سے ملک کو فائدہ بھی ہوا ہے اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے لیکن چالی سال کے بعد نواز شریف جہاں پہ آج کھڑے ہوئے ہیں کیا نواز شریف کی سیاست آگے بڑی ہے یا نواز شریف کی سیاست پیچھے گئی ہے تو آج جہاں پہ نواز شریف کھڑے ہیں تو یہ سیاست آگے نہیں گئی ہے بلکہ نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ زوال کا شکار ہوئی ہے اور اس زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کا جو بیانی ہے جھٹلاتے رہے اور چھوڑتے رہے اسی وجہ سے عوام نے ان کو چھوڑ دیا اور آج ان کی سیاست جو ہے زوال کا شکار ہو گئی ہے اپنی رائے کا دار جو ہے کمیٹس پر ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے